چار چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں آپ کے پاس اپرچنٹیز زیادہ آتی ہیں نمبر ون پوزیٹیو ایٹیچوٹ اگر آپ کی زندگی میں روئیہ مصبت ہے روئیہ کا اخلاق چھوٹی چیز ہے روئیہ اس سے بڑی چیز ہے روئیہ کولیکٹیو ہے ہر چیز پر آپ کا جو رد عمل ہے وہ رد عمل جونسہ ہے وہ ہے روئیہ آپ کا ایٹیچوٹ کتنا پوزیٹیو ہے نمبر ٹو آپ اپٹمسٹک کتنے ہیں پور امید انسان کتنے ہیں جس کو اللہ کی رحمت پر یقین ہے جس کو آنے والے وقت کے اچھا ہونے پر یقین ہے اس کی زندگی میں اپرچنٹیز بڑھ جاتی ہیں نمبر ٹو آپ نے زندگی میں زندگی کو پریورٹائز کیا ہوا ہے اگر آپ نے پریورٹائز کیا ہوا ہے ترجیحات کا تائین کیا ہوا ہے تو ترجیحات کے تائین سے مواقع زیادہ آئیں گے اور اگر آپ نے ترجیحات کا تائین نہیں کیا ہوا تو آپ کی زندگی میں مواقع کم ہو جائیں گے نمبر ٹو یہ بات اس لیے بتانا موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سارے ایک گروپ میں کام کر رہے ہیں وہ لوگوں ان افراد کو مواقع زیادہ ملتے ہیں جو کوپریٹیو لوگ ہوتے ہیں ہماری ایک سائیکالوجی منی ہونی ہے کہ اے گنا جائے اے ترقی نہ کریں اے لیتنہا کیوں میرے تو زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ایک سائیکالوجی ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں وہ جو تھری ایڈیٹ کا جملہ ہے نا وہ شاید لگتا ہے ہماری قوم کے لیے زیادہ ہے جملہ کیا ہے کہتا ہے دوست پھیلو جو بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن دوست ٹاپ کر دے اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ ہماری سائیکالوجی ہے یہ چار چیزیں آپ میں ہیں تو گیرنٹی رکھیے گا آپ کے رستے کھل جائیں گے اور یہ ایک سچ بتاؤں سائنٹیفیکلی اگر یہ پروو ہے تو ریلیجن میں بھی پروو ہے ثابت کریں پہلی بات کیا تھی اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے حدیث کا مفہوم ہے رزق کیسے بڑھتا ہے اخلاق اچھا ہے اپرچونٹی زیادہ آنے لگ پڑی لوگ خوش ہوتے کام کر کے لوگ مل کے خوش ہوتے ہیں لوگ بات کر کے خوش ہوتے ہیں لوگ کھانا کھلا کے کھا کے خوش ہوتے ہیں جب خوش ہوں گے تو اپرچونٹی کیا ہوگی بڑھنا شروع ہوگی دوسری چیز کیا تھی آپٹیمسٹ جتنے لوگوں کی امید لگی ہوتی ہے قدرت کا نظام ایسا ہے قدرت آپ کے گمان کے مطابق آپ کی امیدیں پوری کرنے لگ پڑتی کہنا مین نہ چنگا نہیں ہو سکتا کئی لوگ سوچتے ہیں دنیا میں دو ڈائیلوگز ہیں ایک کیا ہے میں آپ سے کر رہا ہوں ایک کیا ہے میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں یہاں ٹریننگ چل رہی ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں ایک بندہ بیٹھے سوچ رہا ہے یہ کیا ہے یہ وہ ڈائیلوگز ہیں جو اپنے ساتھ چل رہے ہیں زندگی میں فیوچر پہ سب سے زیادہ اثر انداز میرے جملے نہیں کریں گے آپ کے اپنے جملے کریں گے کیونکہ میرے جملے تو سب کے لیے برابر ہیں میں نے ایسے پاکستان کے بلنیئر ارب پتی دیکھی ہیں جو کسی لیکچر میں بیٹھے ہوئے تھے سیلز کی جاب کرتے تھے اور وہ لیکچر جب ہوا 88 میں میرے ایک دوست تھے ملک خالی جاکوب صاحب ماشاءاللہ وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ لیکچر ہوا اس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا دو ہزار پیہ میری سلری تھی لیکچر میرے لیے ہو رہا تھا کہتے ہیں مجھے لگا ہر بات میرے لیے ہے وہ میرے لیے کیوں ہے وہ جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ان کو سن رہے تھے سیکھ رہے تھے دل پہ جا رہی تھیں ادھر نہیں جا رہی تھیں رکھنے کے لیے دو جگہ ہیں یہ یا یہ یہاں چلی جائے تو نکلتی نہیں ہے یہاں رہے تو بھول جاتی ہے سو کیا ہوا وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں سن کے اپٹمیس تھے امید بڑی تھی اور ہوا کیا کل کو اپنا بزنس آیا تو وہ گروہ کرنے لگ پڑے اس وقت پاکستان میں معروف نام ہے سیزن کینولا کا اور پنجاب گی کا ساری ڈسٹریبیشن ان کے پاس ہے سو ثابت یہ ہوا چار چیزیں بڑی پہلا رویہ دوسرا اپٹمیسم تیسرا اب ذرا سنیں اگر میں نے پریورٹیز ہی سیٹ نہیں کی ہوئی لائف میں تو ہوگا کیا آنے والا موقع مجھے سمجھ نہیں آئے گا بڑے لوگوں کے ایک بڑی مشہور ایک داستان میں نے سنی کہانی بنی ہوئی تھی کوئی شخص سویا ہوا تھا دروازے پہ دستک ہوئی اس نے دھیان نہیں دیا دوسری بار دستک ہوئی اس نے دھیان نہیں دیا تیسری بار دستک ہوئی اس نے کہا کون آواز آئی میں موقع ہوں ایک آپرچونٹی ہوں اس نے کہا بھاگ جا موقع تین تین بار دروازے نہیں کھٹ کھٹ آتے موقع ایک ہی بار آنا ہوتا ہے اگر ہم ریڈی نہیں ہیں ہم نے پریورٹائز ہی نہیں کیا ہوا لائف کو تو ہم موقع کو پکڑیں گے نہیں اوکے سو چوتھی بات کیا تھی کوپریٹیو سو جو کسی کا بلا کر رہا ہوتا ہے اصل میں اپنا بلا کر رہا ہوتا ہے جو کسی کا نقصان کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل اپنا نقصان کر رہا ہے